وائز چھٹا پاپ جو بارہ آیات پر مشتمل ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بطلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرزند ہوں اور وہ بہت پرسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں پر اس کا جی شادمانی سے سیف نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا پنس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ رہت نہ ہو کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانش مند کو احمد پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زورابر ہے جھگڑ نہیں سکتا چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے پس انسان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ قوم جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام آیام میں جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا پاکیا ہوگا موسیقی موسیقی